اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ آج میں اپنے گاؤں میں ہوں دوبائی سے واپس آ چکا ہوں تو یہاں گاؤں میں بھی ایکشلی ہم لوگ ایک بزنس شروع کر رہے ہیں یہ میرے پیچھے آپ بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ ہماری حویلی ہے جو کہ گاؤں سے باہر ہیں تو یہاں بھی ہم لوگ ایک سمال بزنس شروع کرنے والے ہیں تو آج میں اسی کے مطلق آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں یہ جگہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے ہماری حویلی جو کہ گاؤں سے باہر ہے بالکل شروع میں اور یہاں پر ہم لوگ پہلے ہم نے بینسے وغیرہ رکھی ہوئی تھی یہاں پر یہ پیچھے آپ میرے دیکھ رہے ہیں یہی ایکشلی میں دکھانا چاہتا تھا آپ کو لوگوں کو انفرمیشن دینا چاہتا تھا اس کے مطلق علاقے میں دبائی میں رہتا ہوں ادھر ہی کام کرتا ہوں لیکن یہاں بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں میرا بھائی پیچھے اس کو دیکھے گا یہ پہلے بھی دیکھیں یہ پیچھے بنا ہوئے سارا پہلے بھی ہم نے بینسے وغیرہ رکھی ہوئی تھی لیکن پھر میں چلا گیا باہر اور دوسرے میرے بھائی بھی دردر ہو کے تو یہ پیچھے ویسے پڑا اب میں واپس آئے ہوں میں نے دیکھا ہے کہ سارا سسٹم تو بنا پڑا ہے تو صرف انویسٹ کرنا ہے اور پھر یہاں سے بکریوں وغیرہ ایکشلی ہم لے کے آ رہے ہیں جو بکرے بکریوں ہوتی ہیں نا اس میں بھی کافی اچھا پروفٹ ہے تو یہ ان کا سارا بنا ہوا ہے سسٹم وغیرہ یعنی دوب سردی وغیرہ سے بچنے کے لیے جو بھی یہ مکانات ہوتے ہیں وہ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں پیچھے سارا یہ ایکشلی پہلے کا بنا ہوا ہے تو ابھی مہرے پاس سے تو ہم یہاں پہ وہ ڈالیں گے اور یہ پیچھے آپ کو میں اپنی جگہ دکھاؤں وہ پیچھے مین روڈ آپ دیکھ رہے ہیں نا وہاں سے لے کے اور ادھر آپ کو میں پیچھے دکھاتا ہوں یہ پوری جگہ ایکشلی ایک کنال نائنٹین مرلا جس کو بولتے ہیں ایک کنال میں تو یہ اتنی جگہ یہ جو ساتھ والی ہے یہ جگہ بھی پہلے اس کے ساتھ پھر یہ سیل آؤٹ کر دی اور اب یہ اتنی جگہ ہمارے پاس پڑھی پہلے دو کنال تھی اب ایک کنال کافی جگہ ہے یعنی یہ ادھر سیڈ کو بھی دیکھیں آپ یہاں جب بکری وغیرہ جانور وغیرہ کھلے پھریں گے اور کھلا چھوڑ دیں گے یہاں پانی وغیرہ ان کا انتظام کیا جائے گا اس سیڈ پہ اور وہاں گیٹ لگ جائے گا مین گیٹ پیچھے تو یہ بڑا اچھا سسٹم ہن جائے گا میں آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں مزدیک جا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایکشلی کیا ہے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پہلے سے بنا ہوا ہے یہ اس کا جس میں چارہ ڈالتے ہیں یہ اوپر دیکھیں پورا سسٹم بنا ہوا ہے بس ایک پانی کے لیے بنانا ہے اور پھر اس میں ڈال دینا ہے بکری وغیرہ تو یہ بہت ہی اچھا بزنس ہے ابھی ہم لوگ شروع کریں ابھی ڈالیں گے کچھ عرصے میں لے کریں گے اور پھر اسے بڑی پہ یا چھوٹی پہ سی لوگ کرتے رہیں گے اور پھر وہ آپ کو پتا ہے وہ بکریوں کی پدیش ہوتی رہتی ہے ان کے بچے پھر ایسے بڑھتا رہتا ہے یعنی خاندان بڑھتا رہتا ہے جس طرح آپ سانوں کا اس طرح ان کا بھی تو یہ جگہ ہونی بہت ضروری ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور بھی ہمارے پاس ہے میں آپ کو چلتے چلتے دکھاتا ہوں آتے جائیں میرے ساتھ یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ بھی اس سے سیپریٹ ہے لیکن اسی کا ہی ساہ پیچھے دیکھیں کتنا بڑا یہ روم ہے اس کے اندر پہلے مشین وغیرہ لگی ہوئی تھی میں آپ کو اندر بھی دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کافی بڑا ہے وہ ہاں تک پورا تو ابھی پیچھے ہمارے جو یہ یہ میر روڈ ہے بلکل اوپر ہے اس کے یعنی یہ لوکیشن بڑی اچھی ہے اور اس کے سامنے ہائی سکول ہے وہ بھی دکھاتا ہوں اور آگے جو فرنٹ پہ ہے اس پہ ہمارا رد ہے جو دکان وغیرہ ہوتی ہیں رنٹ پر وہ بنانے یہ پیچھے آرڈی شیئر بنی ہوئی ہے دو شاپ تب دیکھ رہے ہیں یہ ہوئی ہے جو ہمیں سیل کر دیتا ہے اور یہ ہمارا فرنٹ پر اس پہ بھی دو شاپ بن سکتے ہیں یہ مین روڈ ہے اور پیچھے میرے ہے ہائی سکول یہ ہائی سکول ہے وائز کا باکہ چلتی رہا ہے باکہ چلتی رہا ہے